شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم الحمدللہ پروردگار عالم نے ہمیں صرف نعرے لگانے والوں میں نہیں بلکہ ہمارا یہ جو عقیدہ ہے کہ کیسے کون اس درجے تک عظمت تک پہنچ سکتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ کوئی بھی برتری کوئی بھی فضیلت کسی شخص کو ویسی حاصل نہیں ہوتی جو سب سے اہم چیز ہے جس کے وجہ سے کوئی انسان برتر ہو سکتا ہے وہ علم ہے دیکھئے طبی کوئی یہ نہیں کہتا کہ مولا علی علیہ السلام کو غدیر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ بلند کر کے جو ان کی برتری کی دلیل بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر رات تھاوزن رکض نماز پڑھتے تھے یا آپ نے باب خیبر کو اس انداز سے اکھاڑا آپ کی شجاعت نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ وہی سورہ یاسین کی آیت جس میں وَكُلَّ الشَّئِنِ اَحْسَيْنَاهُ فِي اِمَامِ مُبِينِ کیوں کہ علی علی علیہ السلام ہمارے مولا کے دل میں تمام علوم جمع ہے جس کی وجہ سے وہ امام مبین ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہیں برتر اور ولی بلا فصل قرار دیا گیا اور ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ علی ہمارے مولا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام ہمارے مشکل کو شاہد بلکہ ہم ان کے علم کے در پر دستک دے رہے ہیں الحمدللہ حکمت نمبر سکس کا ایک جملہ آخری رہ گیا تھا میں اس کو کمپلیٹ کرلوں اور پھر آج ہم حکمت نمبر سیون ایٹھ این نائن کی زیارت کریں گے جی بہت سی مومنات نے الحمدللہ بہت ہی زیادہ بہت ہی حسین فیڈبیکس مل رہے ہیں کہ کس طرح سے کتنے عشق اور علاقے کے ساتھ الحمدللہ کے پیاسے اس دنیا سے نہیں جارے بہت سپھی تھی کہ ہم پیاسے پیدا ہو اور پیاسے رہے اور پیاسے ہی چلے جائے بلکہ اپنی اس پیاس کو انشاءاللہ بجا کر جائیں اور اس احساس کو میں نے دیکھا ہے کہ کس انداز سے اتشدور ہو رہی ہے بارگاہ علاوی سے الحمدللہ جملہ جو حکمت نمبر سکس کے آخر میں ہے وہ ہے من رضیہ عن نفسی کسور الساخت علی مولا فرمانا چاہ رہے کہ اپنے اپنے لئے زیادہ دشمن آہ کی پروان نہ چڑھاؤ زیادہ دشمن پیدا نہ کرو کیوں اس طرح جینا چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت نہ کریں لوگ تمہیں چاہے نہ ایسی زندگی گزارو کہ لوگ تجھے پسند کرنے لگ جائے اس لیے من رضیہ عن نفسی جو اپنے آپ سے سٹیسفائے ہو کیونکہ بلاخرہ ہم سب انسان ہیں کہیں کہیں دکھا دیتے ہیں کہ یا یا ہماری باتوں سے جھلکتا رہتا ہے تو جو اپنے آپ سے سٹیسفائے ہو بہت سے لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں دیکھیں جو جتنا اپنے آپ سے راضی لوگ اس سے اتنے ناراضی اور جو اپنے آپ سے بہت زیادہ راضی نہیں یعنی وہ اور آگے بڑھنا چاہتا ہے یعنی ہمبل ہے بہت زیادہ ڈاؤن ٹو ارث ہے وہ جو ہے اس سے لوگ بہت زیادہ خوش رہتے ہیں بلکل دیکھیں من رضیہ عن نفسی کس ہو رہا جو زیادہ راضی ہوگا زیادہ کسیر مقدار میں لوگ جائے وہ اسے نفرت کرنے لگ جائیں گے تو نمبر ون اگر ہم اپنے آپ سے راضی رہیں اپنے آپ اپنی تعریفیں کرتے رہیں تو ہم لوگوں کی نظر میں زلیل ہو جائیں گے نمبر ٹو ہم پروگرس نہیں کر سکیں گے ترقل کے راستے رک جائیں گے نمبر ٹری ہم تقوی سے بہت دور ہو جائیں گے نمبر فور ہم شیطان کے جال میں پھس جائیں گے میں چاروں کی دلیل دیتی ہوں پہلا جو بتایا گیا ہے وہ زلیل ہوتا ہے وہ بار 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 روایتوں میں ہیں کہ کاش ہم جب اپنے آپ سے خوش ہوتے تو لوگ ہمیں اتنا ناپسند کرتے کاش ہم اس آنکھ سے دیکھیں جس آنکھ سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پتا چلے گا کہ ہم کتنے پست ہیں ٹھیک ہے نمبر ٹو جو بتایا گیا کہ انسان ترقی نہیں کرتا کیونکہ حدیث میں جو جتنا زیادہ اپنے آپ سے خوش رہتا ہے اور جی الحمدللہ میں نے یہ کیا یہ کہ اپنی تعریفیں اپنے گنواتا رہتا ہے وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتا سارا ٹائم اسی میں ہی چلا جاتا ہے میں نے بہت دیکھا ہے بہت دیکھا ہے ٹھیک ٹاک وقت ہمارا گزر جاتا ہے اور ہمارے ہاں یہ تہذیب کم پائی جاتی ہے کہ جب کوئی عالم آئے جب جس فیلڈ کبھی کوئی سپیشلسٹ آئے تو سب اپنے زبانوں کو بند کر کے اس عالم یا جس فیلڈ میں بھی جس کو جو ایکسپرٹی ہے اس سے سیکھنے کے لیے تڑپ ہمارے اندر موجود ہو ہم اپنی باتیں نہ کریں انشاءاللہ یہ تہذیب یہ کھلچرم اپنے اندر لے کر آئے اور تیسری چیز جو بتایا گیا ہے کہ جو اپنے آپ سے راضی ہوتا ہے اپنی تعریفیں کرتا رہتا ہے کہتے ہیں جی میں ایسا میں ویسا تھوڑا سا مغرور ٹائپ کا جو ہوتا ہے وہ تقوی سے دور کیوں کیونکہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے آہ کیا زبردست خطبہ ہے خطبہ متقین مجھے یاد ہے آج سے آج سکسٹین یئرز بیک یا اس سے بھی پہلے ایٹین بلکہ نائنٹین سال پہلے جو ہے وہ ایک اشرا سطوہ دبی امام بارگاہ میں خطبہ متقین پر اور لڈن میں بھی پڑھا گیا تھا بہت 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 مزے کا خطبہ ہے جس میں یوں بتایا گیا ہے کہ متقین وہ ہے کہ اذا زکیہ احد منہ جب کوئی اس کی تعریف کرے خاف مما یقالو لہ وہ خائف ہو جاتا ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ یہ کیا میری تعریفیں ہو رہی ہیں فیقول پتہ ہے کیا کہتا ہے دلی دل میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے انا اعلمو بنفسی من غیری ان کی باتوں کو ایسی در سے سننا در سے نکالا کہا میں اپنے بارے میں زیادہ اچھا جانتا ہوں مجھے پتہ ہے وربی اعلمو بھی میرا رب مجھ سے زیادہ مجھے جانتا ہے پھر کہتا ہے اللہم لا تؤاخذنی بار الہ مجھ سے مؤاخذہ نہ کرنا بما یقولون جو باتیں میرے بارے میں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں مجھ سے حساب کتاب نہ لے نہ میرے پاس کچھ بھی نہیں واجعلی افضل مما یظنون مجھے اس سے جو لوگ میرے بارے میں سمجھ رہے افضل بہتر بنانا کیونکہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ زبان سے تعریف کر رہے ہوتے لیکن دلوں میں کینا ہوتا ہے یہ نحجر بلاغہ کی حکمت میں موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی کسی نے تعریف کی تو مولا نے فوراں کہا کہ اے رب تو مجھے بہتر جانتا ہے ان کے دلوں میں کینا تھا اور بتا دیا کہ ان کی زبان اور بات میں اور دل میں جو ہے وہ بہت زیادہ فرق تھا اور پھر مولا عبر المومنین علیہ السلام نے یوں فرمایا بارِ الٰہ جو وہ سوچ رہے مجھے اس سے بہتر اور جو وہ نہیں جانتے میرے عیوب کے بارے میں میرے عیوب میرے گناہوں کو ماف کر دے اور چوتھا جو نقصان ہے اپنے آپ سے خوش رہنے کا یعنی اپنی صفات سے اپنے آپ کو بہتر اچھا دوسروں سے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ ہم شیطان کے دام میں جال میں پھس جاتے ہیں دہجل بلاغہ میں ہی میرے مولا نے جو لیٹر نمبر 53 لکھا ہے مالک اشتر کو اس کی تو زیارت اوجب الواجبات میں سے اس میں فرمایا ایاکا والاعجاب بنفسک خدارہ خدارہ کبھی بھی اپنی عبادتوں پر ناز نہ کرو نہ کوہو کہ میں نے اتنے حج کیے اتنے یہ کیے گنواتے نہ رہو کہ ام ناٹ بیڈ ایسے نہ کوہو پتہ ہے اصل عبادت یہ ہے کہ آپ یہ کوہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ اربعین کے دوران میں نے ایک فیملی کو دیکھا تھا وہ مونٹریال سے آئے تھے پہلی دفعہ آئے تھے اور اتنا توازو تھا ان میں کہ انہوں نے سحن امام علی علیہ السلام میں قدم بڑی مشکل سے رکھا اپنے آپ کو اتنا نجس سمجھ رہے تھے اور قدم رکھنے کے بعد بار بار یہ کہا کہ میں نہیں آ سکتا اتنی پاک ہستی میں اور جس طرح وہ چل رہے تھے میں دیکھ رہی تھی تو میرے بدن میں جو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ یہ کتنا توازو ہے اللہ کو یہ توازع یہ نہایت خوشوع پسند ہے اعجاب یعنی عجب کرنا یعنی اپنے عمل کو کچھ تھوڑا اتنا بھی کہنا اپنے اعمال سالح کو ہاں وہ الگ چیز ہے کہ ہم شکر کریں وہ الگ بات ہے وہ الگ چپٹر ہے کہ الحمدللہ حمد الہی کریں لیکن لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے یہ کیے وہ کیے ماشاءاللہ یہ کام ہو رہا ہے وہ کام ہو رہا ہے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں اللہ ان کے جہاں کوئی دسکشن ہو رہی ہے کوئی بہت مفید محفل ہے جسے آپ اپنی اولاد کو سمجھانا چاہتے ہیں شاگردوں کو سمجھانا چاہتے ہیں شاز و نادر یعنی کم مواقع پر انسان کو بتانا چاہیے کیوں کیونکہ مولا علی فرما رہے ہیں کیونکہ کہتے شیطان جہاں کہتا ہے پکا پکا میں بھسا لیتا ہوں انسان کو وہ جگہ جو ہے وہ عجب کی ہے وہ اپنے آپ سے راضی رہ رہے کی یہی سوال حضرت موسیٰ نے بھی پروردگار عالم سے کیا تھا کلیم اللہ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ شیطان سے پوچھا اور اللہ سے کہا کہ مجھے بتائے تو اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ شیطان کہتا ہے میں اس وقت بندے پر پورا تسلط حاصل کرتا ہوں جب وہ اپنے عمل سے مطمئن ہوتا ہے اپنے عمل کو زیادہ سمجھتا ہے اور پھر آہستہ خود بخود آٹومیٹکلی گناہ جو ہے وہ کم لگنے لگ جاتے ہیں اس کی قباحت اس کی برائی اتنی زیادہ نہیں لگتی گناہ کی جتنی اس کو اپنی اچھائیاں جو ہے وہ ٹھیک تھا زیادہ لگ رہی ہوتی ہے اب ہم چلتے ہیں الحمدللہ اپنے حکمت حکمت کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ شارٹ سینگ نمبر سیون کی جانب جس میں مولا علیہ علیہ السلام فرما رہے ہیں یہاں کیا فرمایا یہاں فرمایا کہ صدقہ کو اس انگل سے دیکھو جس طرح ہم نے مثلاً زہد کو اس انگل سے دیکھا تھا کہ زہد ایسی دواء جو شفا بخش ہے منجح یعنی یقیناً ہمیں نتیجے تک پہنچا دیتی ہے اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ دواء منجح ہے دیکھیں یہ وعدہ امام علی علیہ السلام ہے نمبر ون کہ صدقہ بہت سی بیماریوں سے ہمیں شفا دیتا ہے بہت دوسرے فائدہ یہ ایک فائدہ یہ ایک انگل ہے کیسی بیماریاں اجتماعی انفرادی جسمانی روحانی ذہنی لیکن دو شرط کے ساتھ ٹھیک ہے سب سے نمبر ون اس کے نام سے ہی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صداقہ ہو یعنی صداقت کے ساتھ یعنی خلوصلیت کے ساتھ جسے مثلا ہم بہت سے گھر میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ صدقہ ہے وہ چیارٹی کی طرح ہے آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے لیکن آپ بھی کوئی ڈیوٹی دے رہے ہو گھر میں مثلا آپ کو خواتین کو فائننشلی طور پر ہیلپ نہیں کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن آپ بہت سا پیسہ لگا دیتے ہو گھر میں خریدتے ہو مثلا آپ کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے فور ایگزامبل بہت خواتین جو کام کر رہی ہوتی ہیں وہ ایسے کہتی ہیں کہ ہم نے اتنا حصہ ڈالا اور پھر کبھی کبھی باتوں میں تھوڑا تھوڑا جتانا سا جاتا ہے that is poison یہاں میں بھی بتایا گیا عورت کو جو مہر دیا جاتا ہے حق مہر جو ہوتا ہے وہ بھی اس کو صداق کہتے ہیں یعنی وہ رابطہ سچا ہے صداقہ میں بھی کیا ہے وہ سچائی ہونی چاہیے اور پھر دیکھیں دوسرا جو چملہ ہے وہ ہے وَأَعْمَالُ الْعَبَادُ بندوں کے اعمال اس دنیا میں جو وہ انجام دیتے ہیں وہ آخرت میں ان کے سامنے ہوں گے تجسمِ عمل اور صداقے میں کنیکشن اور ربط نظر آتا ہے اس لیے حکمت نمبر سیون میں دو پیغام مولا امیر الابنین علیہ السلام ہمیں دینا چاہ رہے ہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ صداقہ اس وقت اپنی مکمل اثر دکھاتا ہے اور پیورلی ہمیں کیور کرتا ہے کہ جب انسان اپنے ہاتھ سے دے بلید تقی آیا ہوئے حدیث میں پاک ہاتھ سے زیادہ تر اگر جہاں جہاں پوسیبل ہے آپ ڈائریکلی دے سکو تو وہ آپ جاتے ہو آپ اُت مسائل کو دیکھتے ہو آپ غریبوں سے ملتے ہو آپ کو بہت کچھ نظر آتا ہے اللہ نے کہا ہے میں غریبوں کے پاس پایا جاتا ہوں انا جلیس الفقراء یہ حدیث قدسی ہے تو اس سے ہی انسان کے اندر اتنی تبدیلی آ جاتی ہے اتنی شفا مل جاتی ہے بہت سی بیماریوں کی شفا مل جاتی ہے اس کا رہن سہن بدل جاتا ہے یہ جو ہم ہنگ آؤٹ ہوتے ہیں اپنے کلاس کے لوگوں کے ساتھ آن لی اور دوسرے کلاس کے ساتھ ہمہیں گاؤں نہیں ہوتے آج کل بہت 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 زیادہ بلکل ایک گروپ میں ہم بند ہو جاتے اور دوسرے گروپ کے ساتھ اتنا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا خاص طور پر جو ظاہرت کم لگ رہے ہو یہ بہت سی بیماریوں کو جنم دیتی ہے تو نمبر ون بہتر یہ ہے کہ ہم خود انوالو ہوں ٹھیک ہے جو چیارٹی ہم کام کریں نمبر چو اس صدقے کے ذریعے سے معاشرے کی مشکلات حل ہوں نہ کہ ہم اور زیادہ سست بنا دے لوگوں کو عقل سے اگر ہم صدقہ نہیں دیں گے سوست سمجھ کے صدقہ نہیں دیں گے تو پتہ کیا ہوتا ہے آج کل معاشرے میں یہی ہو رہا ہے کہ کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے اور دیتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا گروپ جو دوکھیں دے رہا ہے ہمیں دوکھیں میں رکھ رہا ہے اور سست سے سست سے سست کاہل سے کاہل سے کاہل اور بیکار سے بیکار سے بیکارتر ہوتے جا رہے ہیں اس لیے صدقہ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ بہت عقل سے کام لیں روایت میں اسحاق بن عمار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ میرا ایک ہمسایہ ہے اتنا اچھا ہے اتنا اچھا اتنا صدقہ دیتا ہے تو پتہ ہے مولا نے کیا پوچھا کیفہ عقل اس کی عقل کیسی ہے کتنا سمجھدار ہے صدقہ دینے میں بھی سمجھداری چاہیے دیکھیں یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا سوال ہے ہم تو کہیں گے واؤ سو گوڈ لیکن امام کہہ رہے ہیں کہاں دے رہے ہیں کیسے دے رہے ہیں اس کی عقل درایت اور کتنا انٹلیکچول اور کتنا سمارٹ ہے تو اس نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا میں نے اسے انگل سے دیکھا ہی نہیں تو امام نے فرمایا لا يرتفعو بذالک منح وہ الویٹ نہیں ہوگا وہ معاشرے کو بلندی کی طرف نہیں لے کے جا سکے گا اگر وہ عقل کے ساتھ صدقہ نہیں دیتا اور صدقے کے احصار کیا ہیں ہمیں برکات کیا ملتے ہیں بتایا سوسو ایمانکم سوسو یعنی حفاظت کرو ایمانکم اپنے ایمان کو بصدقہ آپ کا ایمان کی ایک بہت بڑی پروٹیکشن صدقے کے ذریعے ہو جاتی ایمان ہم تو سمجھتے صرف بلائیں دور ہوتی ہیں ہم تو سمجھتے صرف مشکلات دور ہوتی نہیں کہا ٹھیک ہے جسمانی جو بلائے ہے یا بیماری ہے اس کے لیے بھی دوا ہے لیکن ایمان کے لیے بھی دوا ہے روح کے لیے بھی دوا ہے صرف جسم کے لیے نہیں کہ ہم صدقہ دے تاکہ ہمارے گھر میں کچھ نہ ہو کوئی جن نہ آجائے جن ہمارے بدن کوئی زیادہ ہمیں عذیت دیتا ہے یا خدا نہ خاصت نظر نہ لگ جائے یا اس طرح کی چیزیں صرف نہیں ہے یا جس طرح استنزل نزول سے استنزل الرزق بالصدقہ آسمان سے صدقی کی طاقت سے کھینچ کے اپنے لیے رزق نیچے اتار لو اتنی طاقت ہے اس میں کہ یہ پکڑ کے آپ کو لے کر آتا ہے وہی اللہ کے ساتھ ڈیلنگ کرنا ہے صدقہ اور پھر کہتے ہیں نبی اقرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا داو مرضاکم بالصدقہ اپنے بیماروں کی دوا صدقہ بنا دو دوا کے طور پر بیمار کو صدقہ دو یعنی صدقہ اس کی طرف سے دے دو اس کے پیسے سے دے دو طبیب ہے ایک بہت بڑے بقرات وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ڈاکٹرز ہیں ہم صرف ایک بہانہ ہیں شافی مطلق ایبسلوٹ جو کیور کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر صدقہ دیتے ہی بیمار فتق سے ٹھیک ہو جائے تو تعجب نہ کرو کیوں کیونکہ اس صدقے کے ذریعے آپ نے شافی حقیقی کے ساتھ کنکشن قائم کر دیا اور بہت ہی مشہور واقعہ جو بحار الانوار میں موجود ہے کہ ایک یہودی شخص گزر رہا تھا اس نے کہا نبی نے جواب میں فرمایا وعلیق اصحاب نے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ نے جواب کیوں دیا اس نے سلام تو نہیں کہا سام کہا سام کا مطلب ہوتا ہے تو مر جا بددعا ہوتی تو نبی مدینہ العلم ہے نبی مسکرائے اور آپ نے فرما میں سمجھ گیا تھا اس لئے میں نے کہا علیق جو تُو نے کہا وہ تجھ پر ہو جائے اور یہ دیکھیں اس کی موت آگے کیونکہ نبی اگر بددعا کر دے تو پھر دن ہو گیا ہو گیا وہ مر گیا ختم اس کی زندگی نہیں ہے نبی کی دعا یقینا مستجاب ہے اچھا یہاں صحابہ نے یہ سین دیکھ لیا کیا دیکھا تھوڑی دیر میں بڑے مزے سے وہ یہودی آ رہا ہے تو سب نے بڑے حیران ہو کر کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ نے تو کہا تب بات ختم یہ تو آ گیا یہ تو بڑے مزے سے مٹلتے ہوئے آ رہا ہے بکر ٹھیک ٹاک ہے کچھ بھی نہیں ہوا لنگڑا بھی نہیں رہا تو فرمایا کہ اس کو بلاو میرے پاس اس کو بلایا اور کہا بتاؤ تم کہاں گیا تھے کیا کیا اس نے کہا میں لکڑیاں کٹنے گیا تھا اور اپنی لکڑیاں جمع کر کے آ گیا تو کہا نہیں دیٹیل سے بتاؤ کہا لکڑیاں کٹنے گیا تھا کھانے کا وقت ہوا تو کھانا کھانے لگا تو دیکھا ایک مسکین غریب ہے اس کو بلایا اور میں نے اس کو بھی کھانا کھلایا کہا ہاں یہ وجہ ہے یہ کیر یہ انا جلیس الفقرہ اور پھر کہا اپنا سامان کھولا جب سامان کھولا تو دیکھا ایک بلاک کلر کا بہت زہریلا سام جو ہے وہ لکڑیوں کو کٹ رہا ہے کہا یہ اس کو مارنے آیا تھا لیکن اس کیر اس لف اس افیکشن اس حسین سے عمل کی وجہ سے صدقے کی وجہ سے جو ہے اس کی جان بج گئی اور پھر نبی نے پتہ ہے جان بوچ کے پر ودکار عالم ایسے سین بناتا ہے تاکہ ایک اچھی انداز سے یہ میسیج مل جائے اب یہ کوئی نہیں بھول سکتا کہ واو اور پھر کیا ہوا نبی نے فرمایا کہ جاؤ اس بات کو عام کر دو سب کو بتاؤ سب کو بتاؤ اعلان کرو کہ صدقے میں کیا طاقت اور کیا پاور ہے دوسرا جملہ وہ اعمال العباد ہمارے جو اعمال ہیں نا جو ہم اعمال انجام دے رہے ہیں فی عاجل عاجل یعنی یہ ابھی کی دنیا جس میں ہم ابھی رہ رہے ہیں دنیا اس دنیا میں ہمارے اعمال جو ہم انجام دے رہے ہیں قیامت کے دن عائن کے سامنے جو ہے وہ مجسم ہو جائیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 یہی بات بتا رہی ہے سورہ اسرہ کی آیت نمبر 13 بھی یہی بات بتا رہی ہے نہجل بلاغہ پورا کے پورا قرآن ناتق کا کلام قرآن سامت کی تفسیر کر رہا ہے اگر آپ کو قرآن سے پیارے تو خدا کی قسم نہجل بلاغہ کے بغیر صحیف سجادیہ کے بغیر آپ اس طرح سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہو پتہ میرے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ میری 23 سالہ جو تبلیغی میری زندگی تھی بعصد کے بعد کی اس میں قرآن نازل ہونے کے بعد جو میں نے محنت سے کتاب لکھی ہے عظیم ترین کتاب وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے وہ باب العیلم وہ ساقی کوسر ہمارے آقا مولا علیہ السلام ہے تو آئیے اس تفسیر کو ہم پڑھ رہے ہیں ہم تفسیر قرآن پڑھ رہے ہیں دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے یوم تجھدو تجھدو یعنی ہر کوئی پائے گا کل نفس ہر کوئی ما عملت من خیر محضرہ جو اس نے عمل انجام دیا خیر ہو یا شر ہو اس کو محضر یعنی حاضر پائے گا سورہ اسرہ کی آیت نمبر 13 تو دھر بھی لگتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے دونوں میں بڑا خوفناک بھی ہے اس میں خوف بھی ہے رجا بھی ہے جس میں یوں پرودگار عالم فرما رہا ہے ابھی ہم اس دنیا میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں ہم در حقیقت اپنی کتاب خود اپنے ہی عمل سے لکھ رہے ہیں مسلسل ہم اپنی کتاب لکھ رہے ہیں باقاعدہ قرآن میں آیت ہے ایک خرائے کتابت یہ تمہاری اپنی کتاب ہے یعنی تیرا نام عمل یہ تم نے خود لکھا ہے ہر روز ہر لمحہ ابھی جو آپ سب مؤمنات اس محفل عبادت اخل قرآن جو البلاغہ میں بیٹھی ہیں یہ بھی لکھا جا رہا ہے ہم خود لکھوا رہے ہیں مسلسل ہم اپنی کتاب کو لکھ رہے ہیں یہ جو کتاب ہے یہ ظاہرن ہمارے اندر ہمارے سامنے واضح طور پر نہیں ہے قیامت کا دن جو یوم شاہد و یوم مشہود کہلاتا ہے اس دن ہم قیامت ہمیں دیکھ رہا ہوگا ہم قیامت کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ خود شاہد بھی ہوگا وہ خود مشہود بھی ہوگا اس دن پتا چلے گا تو طائر کہتے ہیں نام عمل کو جو ہماری گردنوں میں اس طرح سے لٹکا دیا جائے گا یعنی اس کا ملکہ بھی ہے کہ ایک مانیٹر کی طرح ایک سکرین کی طرح سب اس کو دیکھ سکیں گے اور ہم خود بھی اس کو پڑھ رہے ہوں گے اور اس دن سب چیزیں بلکل بلکل ہمارے لیے واضح ہو جائے گی امام حسن علیہ السلام کے سامنے سے ایک جنازہ گزر رہا تھا اور ایک بیٹی رو رہی تھی اس باپ کا جنازہ تھا اور اس بیٹی نے یوں کہا یا ابطا مثل یومکا لم یرا اے میرے بابا ایسا دن میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا تو پتہ ہے مولا نے کیا فرمایا امام حسن علیہ السلام ہماری جانے قربان ہو آپ پر آپ نے فرمایا بل ابو کا مثل یوم لم یرا تیرے باپ نے بھی ایسا دن کبھی نہیں دیکھا جیسے یہ آنکھیں بند ہوتی ہے تو ہم وہ دیکھتے ہیں جو دیکھنے والی چیز ہے ہم فارسی میں کہتے ہیں دیدنی ہے you know we have to see it ایسا ویسا ہمیں نظر آنے لگ جاتا ہے جو چیزیں باطن ہیں وہ سب کے سب ظاہر ہو جاتی ہے اچھا اب میں ایک بہت ہی پیارا سوال جو عبداللہ بن سلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا اور میں شکریہ کہوں گے عبداللہ بن سلام کا جو لوگ اچھے اچھے مزے مزے کے سوال کرتے ہیں تو ہمیں کتنا فائدہ ہو جاتا ہے ورنہ اتنے علوم ہیں وہ سینہ نبوی میں سینہ علوی میں اسی طرح دفن رہ جاتے ہیں تو عبداللہ نے پوچھا کہ پہلا پہلا بلکل ہی پہلا پہلا فرشتہ نکیر و منکر سے بھی پہلے the very first one پہلا فرشتہ قبر میں کون ہوگا before نکیر و منکر تو جواب اتنا خوبصورت میرے نبی نے دیا اول ملک یدخل القبر جو سب سے پہلے قبر میں داخل ہوگا جو ملک آئے گا اس کا نام ہے رومان یتلع لہو وجہو کا شمس اس کا چہرہ سورج کی طرح منور درخشندگی کر رہا ہوگا چمک رہا ہوگا اور وہ ہمارے بدن میں روح ڈالے گا اور ہمیں بٹھائے گا اور کہے گا اکتب ما عملت من حسن و سیعہ جو بھی اچھا کیے جو بھی پورا کیے سب کو لکھو تو ہم بتا کیا کہیں گے ہم کہیں گے کیسے لکھیں اینا قلمی اینا دوائی پین کا ہے یا لیپ ٹاپ کا ہے موبائل کا ہے کیسے لکھیں کچھ بھی تو نہیں ہے قلموکا اسبعوک دواؤکا ریقوک جواب دے گا رومان وہ حسین سا فرشتہ کہ تیرا قلم تیری انگلی ہے اور تیرا انک جو ہے وہ تیرا لعاب دہان سلائیوہ ہے پھر وہ کہے گا کہ میں کہا لکھو لیسا مائی صحیفہ میرے پاس کوئی پیپر نہیں ہے تو رومان جواب دے گا کفن پر لکھو کفن تمہارا جو ہے وہ کاغذ ہے ورق ہے پیپر ہے پھر وہ لکھنا شروع کرے گا لکھتے لکھتے حسنات کو لکھ دیا وہ تو بڑے مزے سے لکھ دیا صحیح من رضی عن نفس بڑا خوش ہے کہ میں نے پاس اتنے حسنات ہے لیکن جیسے برائیوں کی باری آئے گی وہ شرما جائے گا نہیں لکھ پائے گا اس کا ہاتھ کانپنے لگ جائے گا تو اس سٹیج پر آ کر اس حسین سے چہرے والے فرشتے کو غصہ آئے گا وہ کہے گا یا خاتی اے خطاکار اپنی خطاؤں کو نہیں لکھ پا رہے ہو دنیا میں خالق کے سامنے اس عمل کو کرتے ہوئے تمہیں شرم و حیاء نہیں آئی ابھی میرے سامنے شرماتے ہو کس بات پر شرماتے ہو لکھو اور وہ لکھے گا لکھے گا لکھے گا لکھے گا اور اس پر اپنی مہر لگائے گا اور یہاں تک کہ اس کو اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا یہ تعبیر ہے حقیقت میں کیا ہوگا وہ خدا جانتا ہے کہتے ہیں اتنا یہ انسان شرمندہ ہوگا عالم محشر میں اپنے اس عمل کو دیکھ کر اتنا شرمندہ اتنا ریگریکٹ کرے گا کہ گردن تک پسینہ عرق 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 ہو چکا ہوگا سویٹ اتنا سویٹ اس کا اپنا پسینہ ڈوب رہا ہوگا اپنے ہی پسینے میں اور کہے گا جلدی سے میرے بارے میں فیصلہ کر دو مجھ سے اس سے زیادہ صبر نہیں ہوتا یہ اعمال کا تجسم ہونا ہے پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہت اچھے اچھے اعمال آج جو ہے وہ لکھیں نیک اعمال لکھیں اور فرشتوں کو بھی لکھوائیں ڈکٹیشن کروائیں حکمت نمبر ایٹ بہت ہی خوبصورت حکمت جس میں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ذرا غور کرو ایک چشمے کی باتیں ہو رہی ہے ایک ایسا چشمہ ہے جس سے چار مختلف ٹیسٹ کے نہریں بہ رہی ہیں it's about maybe one چشمہ yeah we can think like that کیا کہہ رہے ہیں اعجبو لحاظ الانسان بڑی عجیب بات ہے یہاں بہت سے پوائنٹس ہے you have to think you have to ponder اعجبو لحاظ الانسان میں حیران ہوں اس انسان کے لئے کیوں کس بات پر اتنا غرور کرتا ہے کیوں اتنے نخرے کرتا ہے جبکہ جبکہ پتہ کیا ہے جبکہ اس کے four senses جو سب کے سب سر میں ہیں وہ four کی four senses اتنے عجیب غریب ہیں کہ اس کا غرور ختم ہو جائے وہ کیا ہے اعجبو لحاظ الانسان ینظرو بشحم یتکلمو بلحم یسمعو بعازم ویتنفسو من خرم ایک ہے شحم ایک ہے لحم ایک ہے عازم ایک ہے خرم شحم یعنی چربی اور لحم یعنی فلش اور گوشت اور عازم یعنی ہڈی بون اور خرم یعنی سراخ ہول کہتے ہیں یہ انسان کس بات پر نخرے کرتا ہے یہ تو محتاج ہے ضرورت مند ہے ایک فیٹ کا ایک چربی کا ایک فلش کا ایک بون کا اور ایک ہول کا اسی سے اس کے سارے سنس سب یہی پر ہے اسی سے یہ سب کچھ سیکھتا ہے اتنا محتاج ہے اتنا نیڈی ہے اتنا بچارہ ہے آپ نے کبھی سوچا ہے آپ کو کبھی یقین آتا ہے کہ آپ ایک چربی سے دیکھتے ہو چربی یا آنکھیں چربی ہیں مولا نے کہا نے ینظرو بشحم ہوی آر شحمو لحمو عزمو خرم یہ ہے ہم لوگ that's it اچھی بات یہ ہے کہ چربی گوشت ہڈی اور سراخ میں سب میں سے کوئی نہ کوئی لیکویڈ نکلتا ہے all need fluid fluid کی ضرورت ہے ان سب کو اس کے بغیر وہ سالم اور صحیح نہیں رہ سکتے جو آنکھ ہے اس میں اگر salty water نہ ہو تو یہ جو ہماری چربی ہے جو fat ہے وہ spoil ہو جائے گی دیکھیں کتنے مہتاج ہے اس عشق اس آنسوں کے لحم یعنی گوشت اس میں اگر میٹھا پانی دھوک سلائیوہ نہ ہو تو نہ یہ بات کر سکے گا نہ کچھ کھا سکے گا نہ آواز نکلے گی سلائیوہ کے تو دنیا ابھی تک کوشش میں کہ سلائیوہ بنا سکے سلائیوہ بنا سکے سلائیوہ ڈائیمنٹ ہے سلائیوہ مور دن گولڈ ہے اتنی اس کی ویلیو ہے کہ کیا معجزے دکھاتا یہ اور پھر جو کان میں فلویڈ پائے جاتا ہے جو کہ بہت کڑوہ بٹر بٹر سا ہے کہتے ہیں وہ اگر نہ ہو میرے مولا نے فرمایا ہے جو بلاغہ میں موجود ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو کان میں انسیکٹس کیڑے آ جائیں گے وہ کیڑوں کو بچاتا ہے یہ سب کے سب محافظ بھی ہیں یہ سب کے سب ہمیں سکون بھی دیتے ہیں یعنی اے انسان غرور کس بات کا تو محتاج ہے کڑوے پانی کا تو محتاج ہے ان دو سراخوں کا اگر یہ دو سراخ نہ ہو سانس لینے کے لئے تو ہم مر جائیں یعنی ہمارے آکسیجن کا زندہ رہنے کا جو سورس ہے جس پر ہم استوار ہیں وہ دو سراخ ہیں کہتے ہیں اگر ان سراخوں میں جو ہے وہ بھی لکوٹ نہ ہو پانی نہ ہو تو ہوا جو ہے وہ بیلنس نہیں ہوگی اور فیپڑوں کو نقصان پہنچے گا بہت سے اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں پروردگار عالم کا شکر ہے جس نے ان چار اہم قوتوں کو ایک جگہ ایک ہی جگہ سے پکڑ رہے ہیں اور ان سب کو صحیح سالم رکھنے کے لئے ایک عظیم پانی کا انتظام کیا ہے اور جبکہ سارے پانی ایک تقریبا ایک ہی جگہ ہے لیکن الگ الگ ہیں قوی باصرہ ناطقہ سامعہ اور شام نعمان جو ابو حنیفہ ہیں ان کی لوگ تعریف کرتے امام کے پاس آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ کیا بات ہے اور یہ قیاس کرتا ہے کہ اچھا قیاس سمجھتے ہیں آپ لوگ کمپیر کرنا اس میں یہ ہے تو اس میں بھی یہ ہوگا تو امام نے پتا ہے فوراں اس کو پکڑا اور کہا ادھر آؤ سر کا قیاس کرو یہ چار قوتوں کے بارے میں بتایا کہا اب قیاس کرو بتاؤ اس نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا میں کچھ بھی نہیں جانتا اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب قرآن کے آپ تلاوت کر رہے تھے تو آپ نے اس آیت کے زیل میں یہ بات بیان کی کہ کیسے کمزور نہ ہو یہ انسان جب کہ ایک چربی سے دیکھتا ہے ہڈی سے سنتا ہے گوش کے لو تھرے سے بولتا ہے اور کچھ سراخوں سے جو ہے وہ بات کرتا ہے اور ماشاءاللہ ہم نے یہاں پہ وہ گفتگو لحاظ تکبر کو ہٹانے کے لئے خدا کے سامنے عزیز بننے کے لئے دیکھیں یہاں مولا امیر المومنین علیہ السلام ہمیں خدا کا عاشق بنانا چاہ رہے اس لئے کہا کہ اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھو دیکھیں بڑے لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باریکیوں چھوٹی چیزوں پر غور کرتے مثلا ایک آواز لاؤڈلی آرہی اور سب سن رہے لیکن ایک ہلکی سی آواز اور آپ اس پر غور کر رہے سن رہے تو لوگ کہیں گے کیا بات ہے آپ کو یہ سنائی دیا اور واقعا ہمیں اس اس انگل سے اپنے رب کا اللہ کا عاشق بننے کا ایک حسین اور پیارا اور آسان راستہ امام علی علیہ السلام نے ہمارے لئے کھول دیا اب زیارت کرتے ہیں حکمت نمبر نائن کی اذا اقبلت الدنیا على احد اعارت ہو محاسنہ غیرہی و اذا اجبرت عنہ سلبت ہو محاسنہ نفسی حکمت نمبر نائن میں مولا امیر المومنین علیہ السلام ایک پردہ ہٹا رہے ہیں اور دنیا کی حقیقت ہمیں بتا رہے ہیں اور دنیا کو مثال اس طرح سے دی آپ نے کہا ہے دنیا کو اگر آپ لائیو لی لو تو دنیا کبھی آپ کے پاس آتی ہے کبھی آپ سے مو موڑ لیتی ہے اقبلت یعنی رخ آپ کے طرف کر رہی ہے ادبرت تدبر یعنی پیچھے دبر پیٹ کو کہتے ہیں جو آپ سے پیٹ موڑ لیں دنیا کیا کرتی ہے دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے میرے مولا کا کہ آپ نے دنیا کے چہرے پر پڑا ہوا اس نقاب کو اٹھایا تاکہ ہم اس دنیا سے خوب فائدہ اٹھائیں اور اس کے دھوکے میں نہ آئیں پہلا لفظ جو ہے وہ یہ کہ اذا اقبلت دنیا علیہ احد عارت ہو جب دنیا کسی کے پاس آ جائے تو یوں بے انصافی سے کام لیتی ہے کہ آریے کے طور پر جسا ہم کہیں بورو کرتی ہے آپ کو لوگوں کی اچھائی بھی آپ کو دے دیتی ہے یعنی جوٹھی تعریفیں یعنی جو کام آپ نے نہیں بھی کہ آپ مستحق بھی نہیں تو آپ کی تعریفیں ہی کرتی رہے جو آپ کے چمچے ومچے لوگ ہوتے وہ جوٹھی موٹی تعریفیں بھی کرنا شروع کرتے کام کسی اور نے کیا ہوتا آپ کے نام عمال میں چلا جاتا ہے آپ کو کریڈٹ مل جاتا ہے ہوتا ہے ایسا بہت نائنصافیہ ہوتی جو پرسنیلیٹی جتنی مشہور ہو تو سب ساری اچھائیوں اس سے لگا دیتے ہیں یہ شیئر بھی اس نے لکھا ہوگی اس نے کیا اس نے کیا اس کے چمچے ایسی بات کر رہے ہوتے اور آہستہ ہوتے ہوتے جو ہے وہ بات عام ہو جاتی یہ سیاسی اعتبار سے لیکن خود ہمارے فیملی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ خاندانی اعتبار سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پر آر آر آریا اصل میں کہتے ہیں وہ چیز جو آپ کے اپنی نہ ہو آپ کسی سے بورو کرتے ہو لیتے ہو ٹھیک تو یہ تعریفیں میری نہیں ہے لیکن دنیا مجھے ایسی دے رہی ہے مجھے خوش کر رہی ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں آر ویسی انسلٹ کو بھی کہتے ہیں یہ آر ہے یہ ننگ ہے یہ انسلٹنگ بھی ہے دنیا کوئی اگر دنیا نیگٹیو لی آپ کے پاس آرہی اور آپ کو غلط تعریف کر کہ آپ کو خوش کر رہی ہے تو یہ کیا ہے یہ ننگ آر ہے انسلٹنگ ہے اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے جھوٹی تعریف اگر لوگ آپ کی کرنا شروع کر دے تو وہ ہی لوگ جیسے ہی آپ کا وقت ختم ہوتا ہے شہرت ختم ہوتی ہے صحت ختم ہوتی ہے جو بھی کچھ ہے وہ اس طرح سے چھین لیتے یہ دنیا والے لوگ کہ آپ نے جو اچھائیاں کی ہیں اس کو بھی چھین لیتے مثلا لوگ کہتے تھے امام علی علیہ علیہ سلام نے کیا کبھی نماز پڑھی ہے یا کیسے ہو سکتا وہ نمازی مسجد میں کیا کر رہا تھا شہادت کے وقت یعنی اس حد تک یہ دنیا والے کبھی گرا دیتے اور اس حد تک انچہ بھی کر دیتے جاہل وہ ہے یا جو بہت زیادہ کسی کی تعریف کرتا ہے یا بہت زیادہ کسی سے نفرت کرتا ہے یہ حسین جان کو چھین کائی ہے نا اچھا یہ صحت کی علامت ہے اور بہت ہی بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی پھر یہاں مولا علی 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 خط ہر حکمت ہر خطبہ کے بادل چاہتا ہے اس سے کسی نہ کسی طریقے سے ہم کنیکٹ ہو جائیں امام نے مالک علی علی اس طرح سے رہنا کہ کوئی تیری جھوٹی تعریفیں نہ کریں یہ لوگ تعریفیں کرنا شروع کر دیتے لوگوں کو بے مقصد تعریف کرنے سے روکتے رہنا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ اچھے ہیں جو نیکیاں کر رہے ہیں احسان کر رہے ہیں خوبیاں کر رہے ہیں ان کو تم انکریج نہ کرو یہ بھی نہ ہو کہ برا اور اچھا دونوں برابر ہو نہیں تمہاری نظر میں جو اچھا ہے اس کو انکریج کرنا ہے جس نے جو کام کیا ہے اس کا صلح دینا ہے تاکہ اچھے لوگوں کو اچھا کام کرنے کا شوق ایک انگیزہ ایک دل چاہ ہے اور برا شرمندہ ہو لیکن یہاں جو تعریف بیان کی جاری ہے وہ ایسی تعریف ہیں جو انسان کو دکھا دیتی ہیں اور خیالی دنیا میں لے کر جاتی ہے پرودگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ کلام علاوی کے ذریعے قلب باب العیلم کو راضی اور خوشحال کریں اپنے نفوس کی اصلاح کریں یقین کیجئے اگر ہم نے اس خزانے سے اپنے قلوب کو لبریز کیا تو ہماری سوچ ہماری فکر ہمارے تعلقات ہمارے رشتے اور ہمارا ہمارا ویجن فیوچر کے بارے میں سوچنا تفکر تعقل کا لیول اتنا بڑھ جاتا ہے کچھ لوگ ہیں بہت خوش نصیب ہیں جو اس اپنے باپ کے خزانے کو بار بار کھولتے ہیں کچھ اتنے بد نصیب ہیں اکثر مسلمان نائنٹی پرسن سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ کے خزانے کو چھپے خزانے کو دیکھا ہی نہیں بعض تھوڑا تھوڑا سے یوں کھولتے ہیں یوں دیکھتے اور رکھ لیتے بعض پورا پورا کھولتے آپ جیسے مومنات جس پورا نحجل بلاغہ کھول دیا اور بعض عیسائی ہیں جنہوں نے چالیس سال مسلسل نحجل بلاغہ کو کھول کر اس کے خزانے کو اپنے وجود میں لیا بعض اہل سنت کے ہمارے نہائیت محترم سکولرز ہیں جو کہ ہزار ہزار بار ایک خدوے کو پڑھ رہے ہیں اور بعض ہم جیسے نالائق ہیں جو ایک دو بس تھوڑے سے پیپ کرتے تھوڑا سا دیکھتے اور بند کر دیتے اور حوصلہ ہمارا کم ہوتا ہے پرودگار عالم ہمیں ان اولاد میں سے قرار دینا ہم روحانی طور پر اولاد انا وعلي ابواہ حاضح الامہ تو ہم اپنے باپ کے اس عظیم خزانے کو بار بار کھول کے دیکھیں اور اپنے آپ کو رچ بنا دیں روح اور جسم اور فکر کو انشاءاللہ اتنی طاقت دیں بے طاقت اعظم اور اشجع الناس امیر المؤمنین علیہ السلام پروردگارہ امام عصر امام زمانہ کو اذن ظہور انعیت فرما امام کے قلب مقدس کو ہم سے راضی اور خوش نوت رکھ اور ہم اسے جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا انہیں شقا دے دے یارب یارب ہماری مرحومین کے مغفرت فرما ان کے درجات کو پلند ترین فرما دے پروردگارہ ہم سب کی آقبت کو ختم بخیر فرما وَتَقَبَّل مِنَّا اِنَّكَ تَسَّمِعُ الْعَلِيمُ نئے موضوع کو سامنے لے کیا